دوستو میں ابھی وصن بیہار میں پی بی آر پریہ کے پاس ہوں آج اسی سنیما ہال کے اندر آمیر خان آیا تھے جن کے فلم کے گیاروں کو ریلیز ہو رہی ہے لال سنگ چڑھا لیکن آج وہ اپنی فلم کے پروموشن کے لئے نہیں بلکہ پی بی آر سنیما کے جو پچیس سال پورے ہو گیا ہے اس موقع پر وہ ایک سپیشل لوگو لانچ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے ڈلی میں پی بی آر پریہ کا اپنا ایک الگ جلوہ ہے یہاں جو لوگ فلمیں دیکھنے آتے ہیں ان کی کٹیگری ان کا کلاس کچھ الگ ہی ہوتا ہے اگر آپ میں سے جن لوگوں نے پی بی آر پریہ میں فلم نہیں دیکھا ہے تو ایک بار ضرور آئیے اور یہاں فلم دیکھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں جو فلم دیکھنے والوں کا کلاس ہے وہ کچھ الگ ہی ہے آج اسی سنیما ہال کے اندر آمیر خان آئے تھے انہوں نے پی بی آر کے پچیس سال پورے ہونے پر ایک سپیشل لوگو لانچ کیا ہے ان کے ساتھ پی بی آر کے مالک اجے بجلی بھی تھے اور میڈیا سے انہوں نے باتیں کی آمیر خان نے بھی میڈیا سے باتیں کی اور انہوں نے ایک اچھی بات اس موقع پر یہ بھی کہی کہ اگر مجھ سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہماری فلمیں دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کا ہماری فلمیں نہیں دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھیں ان کی مرضی ہے لیکن جن کو مجھ سے تکلیف ہے وہ ان سے معافی چاہتے ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات یہ بھی کہی آج کہ آپ لال سنگھ چڑھا بھی دیکھئے اور یہ گیارہ کوئی اکشہ کمار کی جو فلم ریلیز ہو رہی ہے اکشہ بندھن وہ بھی دیکھئے وہ بھی ایک اچھی فلم بنی ہے عام طرح پر کوئی ہیرو کچھ دوسرے فلم کی پرچار نہیں کرتا لیکن آمیر خان نے بڑے دل کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اکشہ کمار کی فلم دیکھنے کے لئے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے اور نہ صرف لال سنگھ چڑھا دیکھئے اس دن رکشہ بندھن بھی آرہی ہے اور وہ فلم بھی میں نے اس کا ٹیلر دیکھا ہے بڑا اچھا ٹیلر ہے اور بڑی اچھی کہانی لگ رہی ہے تو وہ فلم بھی ہم سب کو دیکھنی چاہیے جس جن کو فلم نہیں دیکھنی ہے تو میں اس بات کی عزت کروں گا کیا کزت لیکن میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فلم دیکھیں میں بڑے مہنط سے فلم بنائی ہیں اور سلو میں نہیں ہوں فلم میں فلم جو بنتی ہے وہ سیکڑوں لوگوں کے مہنط سے بنتی ہے تو I hope people like it no I think it's fantastic it's very good the films that I've done really went from the south I've not seen RRR and KGF2 but the response of the audience is unbelievably positive and they really love the film تو اس میں کیا all of us happy ہونی کہ film میں چل رہی ہیں and I hope that more and more films do well I think that India is a country ہمارے دیش پہ اتنی بھاشائیں ہیں such diverse cultures and languages تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک زبان کی جو فلم ہے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اور پورا دیش پسند کر رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو یہ بنگولی فلموں کے ساتھ ہو ماراتی کے ساتھ ہو ہندی کے ساتھ ہو سارے بھاشاہوں کے ساتھ ہو اس میں کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے جب لگان لگی تھی تھی ایٹر میں جب میں لگان کی سکریننگ دیکھتا تھا چھپ کے تو اتنا میرے تو آنکھوں میں آزو آجاتے تھے کیونکہ جب کرکٹ شروع ہوتا تھا ات میں وہ ایسے لگتا تھا کہ پورا سٹیڈیم جائے وہ سٹیڈیم بن گیا ہے اور تو that was a very moving you know experience for ہم لوگ جنہوں نے فلم بنائی ہم لوگ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ لوگ اتنا enjoy کر رہے ہیں اور اتنا خوش ہو رہے ہیں تارے زمین پر رنگ دے پسندی you know دنگل three idiots تو ایک ایک response پہ جو emotional scenes ہیں اس پہ جو ہے you know you can see the audience is gone اقتم silent ہو جاتے ہیں آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں وہ آسو بھی پوچ رہے ہیں سسکیوں کی آوازیں بھی آرہی ہیں تو یہ جو ایک feeling ہوتی ہے تو it's a very special feeling ایک creative انسان کے لیے یہ جو experience ہے یہ پرائسلیس ہے انمول ہے absolutely پرائسلیس so it's something very special and I hold it very close to my heart نہیں میں تھیٹر میں تھیٹر میں کھونگتا ہوں اور audience کے ساتھ audience کا reaction دیکھتا ہوں audience کو پتا نہیں ہوتا میں تھیٹر میں میں دیکھ لیے نا شاہر آپ کے ساتھ جا کے پچھلیتے ہوئے ہیں پہلے ہفتے میں میں الگ الگ شہروں میں بھی جاتا ہوں الگ الگ تھیٹر میں جاتا ہوں اور چک چاپ پیچی سے میں reaction دیکھتا ہوں کبھی میں rejection گھڑکی سے دیکھتا ہوں کبھی دروازے سے ہاں الگ الگ depending on the theater hiding spot کہاں اچھا ہے wow the cat is out of the bag of اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں آپ لوگ آپ لوگ وہیں دیکھیں سامنے نہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ مجھے ایک unfiltered response ملتا ہے audience کا اگر audience کو پتا ہے میں cinema hall میں ہوں تو شاید وہ الگ response کریں میں چاہتا ہوں کہ وہ جیسے film کے جو جو natural response ہے audience کا میں وہ experience کرنا چاہتا ہوں ہاں کافی nervous ریلیف سے زیادہ میں کافی nervous ہوں مجھے 48 آز ہو گئے ہیں I've not slept I'm not joking مزاق نہیں کر رہا ہوں ہاں مجھے نیند نہیں آتی my brain is an overdrive تو میں کتابیں پڑھتا ہوں online جا کے وہ چیس کھلتا ہوں کٹین کھلتا ہوں ابھی گیارہ کے بعد ہی نیند آئیں گے سوائیں گیا ہاں میں سو جاؤں گا بھی گیارہ کے بعد I think عدویتر میں دونوں گوڑے پیچ کے سو جائیں گے اور پھر جب اٹھیں گے تو پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ لوگوں کو پسند آئی نہیں آئیں سو جائیں گے جائیں گے